میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر فتحشمی اور آج جو دعا ہم پڑھیں گے وہ ہے کومو کلیڈیا ایمپورٹنٹ آئی اینڈ سکن سیمٹمز اس میں آنکھ کی اور جلد کی اہم علامات ہیں ایفیکشنز آف اینڈرم اور ہڈی کے جوف میں کی جو بیماریاں ہیں سانسز غیرہ کی اس میں استعمال ہوتی ہے سیکرو ایلک اینڈ ایبڈامنل پین تو اس میں سیکرم اور الیم درد ہوتا ہے اور پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے تھرابنگ پینز ورس بائی ہیٹ تبکندار درد ہوتے ہیں جو کہ گرمی سے بڑھ جاتے ہیں پین ان جائنٹس اینڈ اینکلز جوڑوں میں بھی درد ہوتا ہے ٹخنوں میں بھی درد ہوتا ہے آنکھوں کی علامات میں سیلری نیوریلجیا اس میں آنکھوں کا آسابی درد ہوتا ہے جس میں آنکھ بڑی محسوس ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ باہر کو اوپل پڑے گی نکل آئے گی اسپیشلی رائٹ خاص طور پر یہ کیفیت دائیں آنکھ میں ہوتی ہے ورس نیر دی وارم سٹوپ اور گرم ہیٹر جو ہے اس کے سامنے یہ زیادہ ہوتی ہے تکلیف فیلس ایسا لگتا ہے جیسے آنکھ کو باہر نکلا جا رہا ہے سیز آنکھ سے صرف ہلکی سی روشنی ہی مریض دیکھ سکتا ہے گلاکوما کالا موتیا ہے سینس آف فلنس آنکھوں میں فل ہونے کا احساس ہے بھرے ہونے کا احساس ہے اسپیشلی آئی بال فیلس ٹو لارج آنکھ کا ڈیلہ جو بہت بڑا محسوس ہوتا ہے موشن آف دی آئی اگریویٹس اور آنکھ کی حرکت سے بھی تکلیف بڑھتی ہے چہری کے علامات میں سوولن ویڈ آئی آئیز پروڈیکٹنگ چہرہ جو ہے وہ سوچا ہوا ہوتا ہے اور آنکھیں جو ہے وہ باہر کو نکلی ہوئی محسوس ہوتی ہیں جلد کے علامات میں اچھز خارش ہوتی ہے ریڈ اینڈ پیمپلز سرخ رنگ کے دانے نکل آتی ہیں ریڈنیس آل اوور پورے جلد پر سرخی ہوتی ہے لائک سکارلٹینہ جیسے لال بخار میں ہوتا ہے ایسی پلاز یہ سرخ بادہ میں بھی استعمال ہوتی ہے ڈی پلسرز گہرے زخم جن کے کنارے جو ہیں مرسخت ہوں لیپروسی کوڑ یا جزام میں استعمال ہوتی ہے ریڈ سٹرائی ساندی سکن جلد پر سرخ رنگ کی پٹیاں نظر آتی ہیں ایکزیما ہوتا ہے پیپولر جس میں گول اوبار ہوتے ہیں آفی ٹرنک جسم کے اوپر اور بازو ٹاغوں کے اوپر آل سو پسچولر ٹائپس اور یہ دانے پس والے بھی ہو سکتے ہیں یا گول ہوں گے یا پس والے دانے ہوں گے چیسٹ شاتی کے علامات میں ایکیوٹ پین بائیں پستان شدید تیز درت ہوتا ہے پینڈ سرام رائٹ سائیڈ آف چیسٹ ڈاؤن ڈی آرم ٹو دی فنگر اور دائیں طرف کا در جو ہے چھاتی سے وہ بازو اور انگلیوں میں پھیلتا ہے کاف ویڈ پین انڈر ڈی لیفٹ بریسٹ خانسی کے ساتھ بائیں پستان کے نیچے درد ہوتا ہے ڈوئنگ تھرور ٹو دی لیفٹ سکیپولا اور وہ ایتھر لگتا ہے کہ چھاتی کے آر پار مشانے کی ہڈی تک چلا گیا تھا کمی بیشی میں بیٹر اوپن ایئر کھلی ہوا انگریز بہتر محسوس کرتا ہے سکریچنگ کھلانے سے بہتر محسوس کرتا ہے بائی موشن حرکت سے بہتر محسوس کرتا ہے ورس ٹچ چھونے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے وارم گرمی سے تکلیف بڑھ جاتی ہے ریسٹ آرام کرنے سے اور رات کے وقت تکلیف بڑھ جاتی ہے ریلیشنشپ میں اپنا اگلی دعا کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئی ہے اللہ حافظ